فیروز آباد میں مسلم درم گروہ اوہم سلامک سینٹر کے سچیو مولانا عالم مصطفیٰ یقوبی کے نرطتو میں گھریلو ہنسا اور برائیوں کو روکنے کے لیے وشال ریلی نکالی گئی سیکڑوں لوگوں کی لمبی لائنیں ہاتھوں میں ترنگے اور زبانوں پر گھریلو ہنسا نفرت مٹانے اور سکشا دلانے کے نارے گونج رہے تھے مولانا نے کہا کہ گھریلو ہنسا سے تمام گھر برباد ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جھوٹے مقدمے لکھانے سے بچیں اور پریبار کی خوشحالی کے لیے کام کریں ریلی کو مسلم باہولک شیطر کوہی نور روڈ جاٹو پوری غالب نگر نگلا بڑی تک ریلی نکال کر جنتا سے گھریلو ہنسا رکنے کی اپیل کی گئی یہ بھی ہم لوگ پر چپریہ کی جاتی ہیں کیا جاتا ہے کہ ہم گھورے لوگوں سے تو آزاد ہو گئے لیکن ابھی کالے لوگوں سے آزاد ہونا ہمیں پاکی ہے تو آج کا دن ہمارے لئے وہی ہے جیسا کہ مولانا صاحب نے آج کا ویسے چھنا ہے ہمیں اس سے بھی آزاد ہونا ہے چاہے ہم تمجور کا حق چھننے کی بات ہو چاہے تمجور کے ادھکار چھننے کی بات ہو چاہے ہم اپنے اتردائیت کا ہم نربان نہ کرنے کی بات کریں مطلب یہ ساری چیزیں ہیں ان سے بھی ہمیں آزاد ہونا ہے ہم نے گھریلو ہنسا سے آزادی کا ایک ریلی نکالی ہے اسکول کے بچوں کی اسلامی چینٹر کے سکرنٹس کی اور یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہر گھر میں گھریلو ہنسا پڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے دماغی بیماریاں پڑھ رہی ہیں بہت سی بیماریوں کو یہ وجہ ہماری گھریلو ہنسا ہے اور جھوٹے مقدمات لکھے جاتے ہیں اور جھوٹے مقدمات کبھی پتری کی طرف سے لکھے جاتے ہیں اور کبھی پتی کا تیچار ہوتا ہے کبھی پتی کا تیچار ہوتا ہے یہ دونوں کو ختم کرنے کے لئے ہمیں ایک اچھے باتورن میں ایک اچھے ماحول میں زندگی گزارنا ہے تو اس کے لئے ہمیں شکشت ہونا پڑے گا ہمیں شکشت آسل کرنے ہوگی ہمیں ایک اپنے بچوں کو آنے والی نسل کو گھریلو ہنسا سے اگر بچانا ہے تو ہر ایک ناغرک کی ذمہ داری ہے کہ اس ابھیان کو جن جن تک پہنچائیں ہمارے اسلامیس سیڈر نے مولانا آلہ مستوہ یابوزی کی ذہرے تمام میں ایک ریلی کا ایوجن کیا جو رامگل تھانا سے ہوتا ہوا پورا رامگل روڈ جارٹ اپری پر تیسٹی سٹی سربیس پچھنا جی نے اس کا ایروڑکیشن کر کے بری کی نگلے سے لے گئے پورا بری کی نگلے سے پاپس جارٹ اپری تک ایک ریلی نکالی گئی موسیقی